یہ کہانی ہے عذیت سہنے والوں کی، دھرد اٹھا کر سبر کرنے والوں کی، جہد کرنے والوں کی، کانٹوں پہ چل کر موتی بننے والوں کی یہ کہانی ہے اپنے مسئلے خود حل کرنے والوں کی، ہر مشکل میں عزم و حمد سے راستہ نکالنے والوں کی، دوسروں کے سامنے اپنی تکالیف کا اشتہار نہ لگانے والوں کی اور یہ کہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو بہت سے اچھے کام صرف اس لیے نہیں کر پاتے کہ یہ کرتے ہوئے وہ اچھے نہیں لگیں گے جو اللہ تعالیٰ کی کچھ احکامات پر عمل تو کرنا چاہتے ہیں مگر آج کے دور کے لحاظ سے وہ ان کو پریکٹیکل نہیں لگتے جو سیدھے راستے پہ چلنا تو چاہتے ہیں مگر انہیں اپنے ارد گرد کوئی حوصلہ افضا تحریک نہیں مل پاتی جو ان کی حمد بندائے تو جناب آج میں آپ کے سامنے جو بک کا ریویو لے کی آئی ہوں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی کیا کہنا چاہیے کہ نازک موضوع پہ ہے اور بہت ہی انفرمیٹیو بک ہے اور جب یہ لکھی گئی ہے تو لگتا ہے کہ انہوں نے واقعی میں بہت دل لگا کے اور ان کے دل کے قریب سترین تھی جب اس رائٹر نے اس بک کو لکھا ہے تو جو آج کا میرا نوول اور جو میں نے بک آج ڈیسائٹ کیا آپ لوگوں کے لیے یہ ہے چلنت کے پتے بائن نمرا احمد بہت ہی خوبصورت بہت ہی دلچسپ اور کیا کہنا چاہیے کہ بہت مزے کی کہانی ہے اس کی اور کہانی کی کریکٹر ہیا ہے اور ہیا جو ہے وہ بہت ہی اچھی اور سلجی ہوئی بھی لڑکی دکھائی ہے اس کے اندر جو پردہ بھی کرتی ہے پردے کی شکین بھی ہے لیکن جب وہ کرتی ہے پردہ سکاف کرتی ہے ابایا کرتی ہے تو بہت سارے جگہ پر اس کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتے ہیں ایک جگہ اگر اس کے تایا اس کو بولتے ہیں کہ آپ کو سکاف پہننا چاہیے آپ کو پردہ کرنا چاہیے تو دوسری طرف جب وہ انہی کے بیٹوں سے پردہ کرتی ہے تو اس کے اوپر اس کو دس باتیں سنائی جاتی ہیں تو یعنی کہ بات یہ ہی ہے کہ جب ہم جو چیز کرنا چاہتے ہیں اس پر لوگ ہمیں کبھی بھی خوش نہیں رہانے دے سکتے اگر ہم اپنی مرضی سے کوئی کام کرے تو ٹھیک ہے بہت سارے موضوع ہیں اس میں اور یہ ترکی کے اندر بنائی گئے یہ جو یونیورسٹی ہے جہاں ہے جا کے پڑتی ہے وہ یونیورسٹی میں ہے ترکی میں ہے اور بہت اچھی یونیورسٹی دکھائی ہے وہاں اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے کیسے یہ وہاں پہ اپنا گزارہ کرتی ہے کیسے یہ یہاں سے جاتی ہے اور کن کن چیزوں کو اس کو فیس کرنا پڑتا ہے یہ ساری آپ کو جو ہے اس کے اندر نظر آئے گی ٹھیک ہے حیاء سلمان اور اس کا جو ہیرو ہے اس کا نام ہے جہان کافی نائس کریکٹر ہے کافی نائس کریکٹر ہے حیاء کا اور جب یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس میں جو ہے وہ کافی انفرمیشن اچھی نظر آئے گی ترکی کے بارے میں بہت ساری انفرمیشن آپ کو نظر آئے گی اور آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ نوول پڑھتے پڑھتے جو ہے نا وہ ترکی میں پہنچ گیا ہے اور ترکی سے ریلیٹیڈ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو اس کے اندر اچھی لگیں گی اچھی اچھی یونیورسٹیز کے نیم آپ کو اس کے اندر اچھے لگیں گے اس نوول کو شروع کریں کافی اچھا نوول ہے نمرا احمد نے لکھا ہے اور نمرا احمد کافی اچھا لکھتی ہے یونیورسٹیز کے لیول سے لے کے مذہب کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو اس کے اندر اچھی انفرمیشن دیتی ہے وہ اور آپ پڑھیں گے آپ کو مزہ آئے گا اور اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو میرے ساتھ ڈسکست ضرور کریں کمنٹ کریں کہ آپ نے اس کو پڑھا ہے اور آپ کو یہ کیسی لگی ہے اچھی لگی ہے کہ نہیں لگی مجھے ضرور اس بارے میں انفرمیشن دے اور میں امید کروں گی کہ میں آپ کو جو جو بک ریکمینٹ کر دی ہوں آپ کو وہ اچھی لگیں گی اور آپ کو اس کو ضرور پڑھنا پسند کریں گے تو میری ریکمینٹیشن پہ اس بک کو ضرور پڑھیں اور اس بک کو انجوائے کریں سکون سے بیٹھ کے پڑھیں چلد بازی میں نہیں ہو اس کے ایک ایک لفظ کو ایک ایک لائن کو سمجھیں آپ کو بوریت بلکل بھی نہیں ہوگی یہ اتنی اچھی اس کی کہانی ہے کہ آپ کو بوریت نہیں ہوگی بلکل بھی تو اس کو پڑھیں اور پڑھ کے مجھے کمنٹ دیں اور مجھے نیکس بتائیں کہ آپ کونسی بک کیسی بکس کے بارے میں سننا اور پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ میں آپ کو ان کے اوپر ریویو دوں اور میں آپ کو بتاؤں جو آپ کے چوائس ہیں آپ کو بکس جیسی اچھی لگتی ہے میں ان کی بیس پہ آپ کو اور بھی بکس جو ہیں تاکہ میں آپ سے اس سے ریلیٹ کرتی ہوئی آپ کو میں اور بکس بھی بتاؤں تاکہ آپ کو میری طرف سے اچھی انفرمیشن مل سکتی ہو تو وہ ضرور ملے تو آج کی میری بک ہے وہ ہے جنت کے پتے بائن نمرا احمد اور نمرا احمد کافی اچھا لگتی ہے ضرور ان کی اس بک کو لیں اور اس کو پڑھیں اور مجھے اس کا بتائیں آپ کو اگر یہ اچھی لگتی ہے کمنٹ کریں اور انجوائے کریں اس بک کو تو نیکس ٹرائیڈے کو انشاءاللہ نیکس بک کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گی اور اگر آپ بیچ میں مجھے کمنٹ کریں کہ کوئی اور بک بھی پڑھنا اور سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ضرور وہ بھی بتاؤں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے